خوشکنے لفظاں بیکھے ہو خوشکنے لفظ ایک زاہدے تار ہونے ہیں جو اللہ والا ہونے ہیں ایک ہونے زاہدے خوشک ہر بندے کنو پرید ایم ای او کھے سوڑے ایم اولوی خوشک کدے انسان دے نیڑی نیڑے کے بند کر دے وہ موبائل بند کر دے اور تو میں بولنا پیان اے ہونے دن زاہدہ نے خوشک انہا دی بدعا کو لزاکنن ڈرو کب دن سوال نہیں پیدا آنا کھلو کے سڑکا میں چوبی بدعایاں دے اور دے ایٹ آنکھ اور کٹ اور دے بدون کچھ نہیں ہونا اس آکھا اسی تلیب دیتی کہ از شمشیر چوپی ہے چبوے خونمی آیت کہ کونی اصلی تروار اصلی تروار جتھے آوے گردلہ کے رکھنی پڑ اس اپنا بیگانہ نہیں تکیا اور جسے چلے کامکار جاں لیے تہے کون دیئے لکڑی دی بڑی تلوار جس دی شکل بلکور لکڑیاں لی ہوئے پوری شکل شباہ داری لکڑیاں تلوار بڑی ہوئے پوری لکڑی دی اس اپنے مارو نہ لکڑی بھی تارے نہ اس کپڑے نہ تلوارے اس واسطے بدعا واسطے بھی مو چاہی جائے اگر دعا کے لیے چاہیے مو تو بدعا کے لیے بھی مو چاہیے ٹھیک ہے نا اس قسم کی باتیں یہ زوف اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان اللہ کی ذات پر مالک پر بھروسہ چھوڑ دے ہاں زیادتی نہ کریں کسی انسان کے ساتھ ظلم نہ کریں حقوق تلفی نہ کریں تو اگر وہ فریاد نہیں بھی کرے گا تو اللہ تاکھ اس کی خاموش فریاد پہنچ جائے تو آپ کا میرا کچھ نہیں بچے گا کہ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ایک شخص ویسے ہی شور مچا رہا ہے تو اس کی بدعاوں سے آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے آپ اپنا معاملہ مالک کے ساتھ سیدھا رکھیں مالک دیکھ میں نے اس کے ساتھ تو بہتر جانتا ہے میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تو وہ پھر مالک اس کی بدعاوں کو بے اثر کر دے گا حضرات یہ جس طرح ایک باڈی ہے نا جس میں نے کہا ہے تو جس طرح مل ہے یہ آپ کی فیکٹری ہے تو جس طرح اس میں ایک کرنٹ آ جائے تو مشینیں چل پڑتی ہیں اسی طرح یہ باڈی ہے اس میں جب تک اس نے عمر کا قل الروح من عمر ربی وما او دی تم من العلم اللہ قلیلہ ویسالونہ کا عمر روح میرے آقا میرے محبوب یہ پچھ سنٹھانے گلو روح نہیں بتس ہو بھائی اے محمد دس توں تیری توں بڑا اللہ دا رسول بن گیا تھے دس روح تھی تاریخ کے لے قل الروح من عمر ربی اے ناقا شوڑ اے عمر رب دا نامے اللہ دے حکم دا تعلق جس میں تک جس میں انسانی دے نال متسل رہوے اے بندہ اٹھتا فردہ چلدہ فردہ سب جس میں اپنے حکم نو وہ واپس لے لے بندہ ختم ٹھیک ہے تو یہ موت اور حیات کا تصور ہے اللہ کا حکم جو ہے اس سے انسان زندہ ہے اور جب یہ تعلق واپس کر لیا جائے تو موت تاری ہو جاتی ہے اس سے ایک اور بھی چیز ثابت ہوئی کہ آپ لوگ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں جو کھا رہے ہیں جو ہم علاج کرا رہے ہیں اس میں جو ہم نے شفا کا جو تصور رکھنا ہے وہ نہ دوائیوں کے ساتھ ہے نہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے نہ تشخیص کے ساتھ ہے نہ طبیب کے ساتھ ہے بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا جس نے حیات کو بھی پیدا کیا جس نے دا کو بھی پیدا کیا جس نے دوا کو بھی پیدا کیا جس نے طبیب کو بھی پیدا کیا جس نے تشخیص کو بھی پیدا کیا یہ تصور رہنا چاہیے یہ تو لوگ ہوئے نا کیمسٹ ان کو کیا کہتے ہیں کیمسٹ ایک ہوتے ہیں کیمنسٹ تو کیمنسٹ جو ہیں وہ موت اور حیات کے اس انداز سے قائل نہیں ہے جس طرح ہمارا تو خبر وہ تو ان کا تو یہ خیال ہے کہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب صرف بریج نرائن چک بست کا یہ شیر ہے بڑا فکر آمیز اور فکر انگیز شیر ہے اندو کا لیکن اس میں فکر دیکھ رہا ہے زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشہ موت بڑے اچھے لفظوں میں تو یہ ٹیمنسٹ جو ہیں یہ کہتے ہیں جناب از خود یہ دنیا بس چل رہی ہے اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے یہ ہماکت ہے یہ کوئی اکل مندی ہے لیکن ہمارا جو مسلمان کیمسٹ ہے مسلمان کیمسٹ کیمنسٹ نہیں کیمسٹ اس کا یہ تصور بھی ہونا چاہیے کہ پہلے تو دوائی درست بنائے درست لائے درست پہنچائے پھر اس کی قیمت پھر اس کی قیمت گلہ مڈی ہے چنگیاں نہیں لگنی اب یہ چنگیاں اچھا تے دوائی بھی سہی لائیں پھر پہنچائیں بھی سہی اور اس کی قیمت بھی درست لگائیں منافع بھی سہی لگائیں منافع بھی سہی لگائیں